سورہ حجر کی آیت نمبر اسی ایٹی سورہ حجر کا چھٹا اور آخری رکو اور چودہ پارے کا بھی یہ چھٹا رکو ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَلَقَدْ قَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا حجر ایک وادی ہے مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے جس میں قوم سمود رہتے تھے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ان لوگوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے کیونکہ ہر رسول تمام نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اس لئے یہاں فرمایا گیا وَلَقَدْ كَذَّبْ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حجر والوں نے سارے رسولوں کو جھٹلایا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عِنْهَا مُعْرِدِينَ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے مو پھیرے رہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نشانی چاہیے پہاڑ پھٹ جائے اور اس سے اونٹنی برامت ہو جو حاملہ ہو اور اس کی حمل کی مدد پوری ہو چکی ہو دس مہینے کی حاملہ ہو اور وہ باہر نکل کر بچے کو جنم دے تو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرمایا جو بہت سے اجائب پر مشتمل تھی یعنی یہ اونٹنی عظیم الجسہ تھے یعنی اتنی لمبی چوڑی تھی اور اتنی اونچی تھی اس کے عظیم الجسہ ہونے کا اندازہ اس سے لگا یہ کہ قوم سموت بہت لمبے چوڑے اور بہت اونچے اونچے تھے لیکن اس کے باوجود یہ اس اونٹنی کے گھٹنے تک نہیں پہنچ پاتے تھے دوسری بات یہ کہ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی بچے کو جنم دیا اور پہاڑ سے نکلی پھر یہ اونٹنی کسر سے دودھ دیتی ایک دن یہ اونٹنی طلاب کا پانی پیتی اور سارا پانی پی جاتے پوری قوم کا پانی پی جاتے اور ایک دن یہ پیاسی رہتی جس دن یہ پانی پیتی تو اس دن اتنا دودھ دیتی کہ وہ پوری قوم کیلئے کافی ہوتا تو یہ سب حضرت صلی علیہ السلام کے موزاد ہیں اور قوم سموت کے لئے نشانیاں تھیں لیکن ان لوگوں نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا اور وہ ایمان نہ لائے وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف یعنی انہیں ان گھروں کے گرنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا اس بات کا بھی اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی اس گھر میں سراغ کر کے چھوری کر جائے گا کیونکہ پہاڑ میں گھر بنائے ہوئے تھے نہ ان میں نقب کوئی لگا سکتا تھا نہ وہ گر سکتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تبا نہیں ہو سکتے ان پر کوئی آفت نہیں آ سکتے فَأَخَدَتْهُمُ الصَّيِّحَتُ مُسْبِحِينَ تو انہیں صبح ہوتے چنگار نے آ لیا اور وہ عذاب میں گرفتار ہوئے زوردار آواز ہوئی اور یہ خلاق ہو گئے فَمَا أَغْنَا عِنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئے اور ان کے مال ان کے سامان اور ان کے مضبوط مکان ان کی صحیح تندرستی اور ان کی طاقتیں انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں